سنجو سیمسن اور بہت سے کھلانی ہیں جن کے نام آپ لے سکتے ہیں لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیں کہ جو ان کی ٹاپ ٹیم ہے اس میں آپ کو پرفارمرز نظر آ رہے ہیں مختلف اور اس میں سیٹل ہیں یہ نہیں ہے کہ کوئی بات انڈیا نے کی ہے نا سکارڈ آلان آپ دیکھ لیں روحید شرمہ کپتان ہے جیس وال گل وراد کولی اس کے بعد راہل پانت آگیا آپ دیکھیں کہ انجری کے بعد کیا بیٹنگ لائن اپ ہو جائے گی جورر کیا زبردست ویگٹ کیپر بیٹس میں لاس سیریز جیسے اس نے ٹیسٹ میں چیتایا اور جیسے ٹیبیو کیا کیا کمال کا پلیر جی ہے تو ویگٹ کیپر تو ہے بڑا زبردست یہ تو ایزا بیٹس میں بھی ہیں اس میں لگی سنڈرن ایشون بھی ہیں اگشر پٹیل بھی ہیں کلدی پیادب بھی ہیں تو یہ سپیشلسٹ ہیں انہوں نے یہ تو نہیں کہا کہ آدھا تیتر آدھا بڑھے رہا ہے اس کو بھی ڈالو یہ ساتھ میں بالنگ بھی کر لیتا ہے آپ کو سارے کے سارے سپیشلسٹ نظر آتی ہیں اور دوہدر تیس کے ورلڈ کپ میں اگر آسٹریلیا کی کارکتگی بہت اچھی تھی تو وہ سپیشلسٹ کی بنیاد پر تھی اگر انڈیا بہت اچھا کھیلاتا تو اس کے پیچھے آپ کو سپیشلسٹ ان کے نظر آتی ہیں تو یہ یہاں پر اگر آپ اس طریقے سے اور یہ یہاں پر یہ کہہ رہے ہیں ہم نے نا انڈیا کو اور آسٹریلیا کو فالو کرنا ہے وہ بند ہے خدا وہاں پر بتا دیں کون سے ہے پہلے اپنے پرانی کرکٹ کو فالو کر لیں بھائی اب دیکھیں کہ بنگلہ دیش کی ٹیم کا حال کیا کرتے ہیں ہماری طرح نہیں کھیلیں گے وہ ڈرڈر کے ایک پیس وہ ایک پونسر کو اس کے بعد ٹانگ نے ہل لی اب ان کا یہ نہیں ہے کہ سپینر ہی آؤٹ کریں فاس بولر ہی آؤٹ کریں فاس بولر ہی آؤٹ کریں گے سپینر ہی آؤٹ کریں گے کیونکہ سکل ہے ان کے پاس نمسکار دوستو جہین سواگت ہے آپ کا ہمارے کونے ویڈیو میں دوستو ٹیسٹ میچ کے لیے انڈیا نے بانگلہ دس کے خلاف اپنے سولہ کھلاڑیوں کی سکورڈ ایناؤنس کر دی ہے جس میں دوستو بڑے بڑے دھونندر کھلاڑی سامل کیے گئے ہیں جیسے کی روحی سرما، ویرات کولی، جسپرید بومرہ اور یہی نئی تیسٹ میچ میں آسٹریلیا میں گابا کا گھمن تھوڑنے والے ریسف پندھ کی بھی واپسی ہوئی ہے دوستو اس سکوائڈ میں بیٹنگ ڈپارٹمنٹ کی بات کریں تو کیپٹن روحی سرما، ایس سی جیسوال، دروز ریل، سرفراس خان اور ویرات کولی اور اس سب پندھ کیل راہول اور سب مرگل سامل ہے اور وہیں بات کریں آنڈراؤنڈے ڈپارٹمنٹ کی تو روین زڑیزہ، اکثر پٹیل، روی چندرانسوین اور آکاس دیپ اس سکوائڈ میں سامل کیے گئے ہیں اب بات کر لیتے ہیں دوستو اس سکوائڈ میں بالنگ ڈپارٹمنٹ کی تو دوستو اس سکوائڈ میں جسپرید بومرہ، کلدیب یادو، محمد سیراس اور یس دیال بھی سامل کیے گئے ہیں دوستو ٹیم انڈیا کی اتنے خطرناک سکوائڈ دیکھ پاکستانی میڈیا سہیت کامران اگمل بھی حیران اور پرسان ہے دوستو کامران اگمل اور پاک میڈیا اس سکوائڈ کو دیکھ کر جم کر تاریف کر رہی ہے اور ساتھ ہی ساتھ اپنے پاکستان ٹیم منیجمنٹ کو لطار بھی لگا رہی ہے کیونکہ دوستو وہ ابھی ابھی بانگلہ دیس سے ٹھوکے گئے ہیں تو چلے دوستو دیکھتے ہیں یہ ویڈیو اور اس پر بات کرتے ہیں آپ سے اس ویڈیو کے آخر میں دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تو چلے دوستو بینہ دیری کے شروع کرتے ہیں آج کی مزیدار ویڈیو انڈیا نے کیا ہے نا سکارڈ آلان آپ دیکھ لیں روحیت شرمہ کپتان ہے جیسوال گل وراد کولی اس کے بعد راہل پنت آ گیا آپ دیکھیں کہ انجری کے بعد کیا بیٹنگ لائن اپ ہو جائے گی جو رل کیا زبردست ویڈ کیپر بیٹس مین لاس سیریز جیسے اس نے ٹیسٹ میچ جتا ہے اور جیسے ٹیبیو کیا کیا کمال کا پلیئر یہ تو ویڈ کیپر تو ہے ہی بڑا زبردست یہ تو ایزا بیٹس مین بھی کھیل سکتا ہے اور پنت نے جیسی فارم دکھائی ہے تلیو ٹرافیل میں دوسری نگ میں جیسے پچاس کی ہے یہ فارم میں آجائے تو انڈیا ٹیم مرے خیال سے کمپلیٹ ٹیم ہو جائے جو آنے والے ٹورز ہیں اس بنگلہ دیس سیریز کے بعد نیوزلینڈ اور پھر آسٹریلیا جانا ہے تو کیا بیلنس آئیڈ ہو جائے گی بیٹنگ میں کتنی فارم میں آ جائیں گے اس ٹیم میں آپ دیکھیں اشان کشن سنجو سیمسن اس کے بعد شریع ایر یہ جگہ نہیں بنا سکتا ہے اور ٹیسٹ میچز میں کتنا کیا زبردست کمپیٹیشن ہے بیک اپ دیکھیں کتنا ٹیسٹ میچز کے لیے ریڈ بول کرکٹ کے لیے اور ہمارے یہاں پر ریڈ بول دیکھنا اور ویلیوز کی ختم کر دی ہے ٹیسٹ میچز کی اور انہوں نے بیک اپ ریڈ بول ٹیسٹ میچز کے لیے ب اپنا کتنا بنایا ہوا ہے ابھی شامی نہیں ہے ندین سینڈی نے ابھی آؤٹ کی ہے دلیو ٹروفی میں پہلے کتنے پلیئرز ہیں تو تراج گائے وڑ آپ دیکھ لیں کیا زبردست بیک اپ ہے کیا کرکٹ ہے اور آپ دیکھیں سرپراس خان اور روی چیندر ایشون فکر ہے کسی کرکٹر کو کسی ٹاپ لیول کی ٹیم ہے اور پھینٹا کھاری ہے اپنے گھر میں پاکستان کی کرکٹ کی بات کر رہا جیسے فکر ہے فکر نہ کریں ایشون چیمپئنس کپ شروع ہو رہا ہے آپ دیکھئے گا اس ونڈے چیمپئنس کپ کے بعد جو انگلینڈ کا حال کریں گے دنیا یاد رکھے گی کیا پانچ سی سال کی پاکستان کی کرکٹ کو مزاق بنایا ہوا یہ سب ختم ہو جائے گا اس چیمپئنس کپ کے بعد انگلینڈ سیریز کے بعد جو انڈیا کا کل سікور ایناؤنس ہویا ہے دروف جریل بھی وکٹ کیپر ہے اس میں کیل داول بھی وکٹ کیپر ہے رشاہ پانٹ بھی وکٹ کیپر ہے اور اب یہ صرف وکٹ کیپر نہیں ہے ان تینوں کو ہوئا آپ کے یہ صرف پورے کے پورے بیٹر بھی ہیں بیسیتے بیٹسمن بھی وہ اتنی اچھے ہیں جتنے کے بیس کے لئے وکیٹ کیپر ہیں ان کو یہ ایشو نہیں ہوگا کہ یار یہ وکیٹ کیپر ہے تو بیٹنگ اچھی نہیں کر سکتا یہ اگر بیٹر اچھا ہے تو اس کے وکیٹ کیپنگ میں ایشوز ہیں تینوں کے تینوں پرفارمرز ہیں پرفارمرز ہیں کیل راول نے مختلف فورمیٹس میں مختلف مقامات پر مختلف میچز کے اوپر انڈیا کے لئے میچ ویننگ پرفارمرز ریشہ پانٹ کو آپ دیکھیں ابھی ورلڈ کپ کھیل کر آئے ہیں جیتے ایک اتنے بڑے ایکسیڈنٹ کے بعد انہوں نے واپس آئے ہیں کم بیک کیا ہے اپنے ریہیب کیا مکمل طور پر ستیابی کے طرف گئے اور پھر محنت کر کے اپنی میرا خیال ہے جو فٹنس ان کی ایکسیڈنٹ سے پہلے تھے اس سے زیادہ فٹ ہو کے واپس آئے ہیں داروف جوریل کو انگلینڈ کے خلاف انہوں نے موقع دیا انہوں نے اس میں ایک دو ایننگ جیسی کھیلیں جس میں انڈیا کے لئے انڈیا مشکلات میں تھا انہوں نے نائنٹی پلس یا میرا خلال کچھ رنس کیے اور مشکل سے نکالا تو ان کیوں آپ دیکھیں کہ وہ کس طریقے سے اپنی ٹریکٹ کو تلا رہی ہیں ان کے سامنے پلیئرز کتنے اس میں آپ کو اب اشریر سیر نہیں ہے جی ہاں اشان کشان نہیں ہے جی اس میں اور بہت سارے سنجو سیمسن اور بہت سے کھلانی ہیں جن کے نام آپ لے سکتے ہیں لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیں کہ جو ان کی ٹاپ ٹیم ہے اس میں آپ کو پرفارمرز نظر آرہی ہیں مختلف اور اس میں سیٹل ہیں یہ نہیں ہے کہ کوئی بات میں کہے جی میں تو تیل اینڈر ہوں میں لور اوڈر ہوں ایسا نہیں ہے آپ کو نظر آئے گی ایک فرمیشن اور یہی سے آپ دیکھیں کہ جو لوگ اچھی ٹیمیں بناتے ہیں نا سکوارڈ جب اناؤنس ہوتا ہے نا جب سکوارڈ اناؤنس ہوتا ہے تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے یار اس میں سے گیارہ کیا ہو سکتے ہیں جب آپ کی وقت سے پہلے کسی جگہ پر چلے جاتے ہیں تو آپ کی تیاری ویسے نہیں ہوتی اگر آپ اس سارے راستے سے اس ساری مراحل تیہ کر کے آپ ایک جگہ پر پہنچیں آپ تیار ہوتے ہیں جب آپ وقت سے پہلے چلے جاتے ہیں تو یہ چونکہ پچاس پچاس آور کی ٹرگٹ ہے پانچ پانچ دن کا ٹیسٹ میچ ہے آپ اگر فیزیکلی فٹ نہیں ہوں گے جتنا آپ سے وہ ڈیمانڈ کرتی ہے ہائیس لیول کی جگہ آپ انفٹ ہوں گے اب انفٹ ہو جانا ٹھیک ہے کھلاڑی ہوتے ہیں لیکن کیا وہ ری ہے پروسس کرتے ہیں میانک یادب کا بہت نام لیا جاتا ہے کہ وہ بہت تیز ہیں لیکن میانک یادب کے لیے وہ کوئی بھی جلد بازی کرنے کے بجائے اس کو فیزیکلی فٹ کرنے کی طرف جا رہے ہیں کہ اگر وہ ایک دو سیریز تین سیریز نہیں بھی کھیلتا تو ٹھیک ہے لیکن اگر وہ اس کو ہاف فٹ یا انفٹ جو ہے وہ ٹیم میں ڈال دیں اس کا کریئر ختم ہو جائے پھر وہ اس کا ان آؤٹی لگا رہے تو بجائے اس کے اس کو تیار کر کے لے کر جاتے ہیں جیسپرید دمراہ یہ پچھلے دوزہ تیس کے ورلڈ کپ سے پہلے وہ بھی ری ہے میں تھے وہ سال ڈیٹھ سال جو تھا اس کا جیسپرید دمراہ کا انہوں نے ری ہے کیا فیزیکل فٹنس حاصل کی اور مکمل طور پر فیزیکل فٹنس حاصل کرنے کے بعد آئرلینڈ میچز کے لیے گئے وہاں سے اپنی میچ فٹنس جو ہے وہ انہوں نے چیک کی انٹرنیشن لیول پر اور آج تک دیکھیں ابھی بھی انہوں نے ورلڈ کپ کے بعد سے جو ٹی ٹوینٹی ورلڈ چیمپنشپ ہویا کوئی کرگر نے کھیلی بنگلہ دیش کے خلاف انہوں ٹیم میں شامل کیا ہے آپ کو سیٹ نظر آتی ہیں روینڈرہ جڈیجا بھی ہیں اس میں سپیشلسٹ ہیں انہوں نے یہ تو نہیں کہا کہ آدھا تیتر آدھا بٹے رہا ہے اس کو بھی ڈالو یہ ساتھ میں باولنگ بھی کر لیتا ہے ٹھیک ہے آپ کو سارے کے سارے سپیشلسٹ نظر آتی ہیں اور دوہدار تیس کے ورلڈ کپ میں اگر آسٹریلیا کی کارکردی بہت اچھی تھی تو وہ سپیشلسٹ کی بنیاد پر تھی اگر انڈیا بہت اچھا کھیلاتا تو اس کے پیچھے آپ کو سپیشلسٹ ان کے نظر آتی ہیں یہاں پر اگر آپ اس طریقے سے اور یہاں پر یہ کہہ ہے ہم نے نا انڈیا کو اور آسٹریلیا کو فالو کرنا ہے وہ بند ہے خدا وہاں پر بتا دیں کون سے ہے پہلے اپنے پرانی کرکٹ کو فالو کر لیں بھائی فالو ہی کرنا ہے نا اگر وہ اگر یہ ان کو وہ اگر فرض کر لیں نا فالو کرنا ہے تو وہ ان کو بتائیں جی ہم نے وہ پہاڑی پر چڑنا ہے ٹھیک ہے تو یہ کہیں گے ٹھیک ہے وہی پہ دور لگا رہے ہوں گے آپ نے اس پہاڑی پر جانے کے لیے اپنا راستہ نکالنا ہے ہم میں نے کیسے جانا ہے جو آپ کو کمپیٹ کر رہے ہیں جو آپ کے روایتی حریف ہیں جو دنیا کے ٹوٹ ٹیمز ہیں جنہوں نے خود آپ کے ساتھ میچز کھیلنے آپ کو ہرانا ہے آپ نے ان کو فالو کرنا ہے تو فالور تو کبھی بھی پر لیڈر نہیں ہو سکتا ہے یہ وہی بات ہے نا آسٹریلیا کے پچھے جو ہے وہ آپ جناب بنا دیں اور باقی دنیا بر میں آپ نے میچز نہیں کھیلنے ساری دنیا میں کھیلنے ہیں صرف آسٹریلیا ہوں گا ساہج یا گھر ساڑھی پیچ نال ہے اب دیکھیں کہ بنگلہ دیش کی ٹیم کا حال کیا کرتے ہیں ہماری طرح نہیں کھیلیں گے وہ ڈرڈڈر کے ایک پیس پانسر ہوگا اس کے بعد ٹانگ نہیں ہلنے اب ان کا یہ نہیں ہے کہ سپنری آؤٹ کرے فاس بولری آؤٹ کرے فاس بولرز بھی آؤٹ کریں گے سپنرز بھی آؤٹ کریں گے کیونکہ سکل ہا ہم کے پاس اور ریڈ بول کو پیشن کی طرح کھیلتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ کرکٹ ہی یہ ہے اگر دنیا میں گریڈ پلیئر بننا اگر کنٹری کا نام اوپر لے کے جانا اور ٹیسٹ میچ کو بچانا اور ینگ بچوں میں شوق رکھنا تو ایسے کرکٹ کھیلنی پڑے گی اور ایسے ٹیم میں بنانی پڑے گی ایسے موقع دینے پڑے گی تو اس لیے نمبر وان نیوزلینڈ سیریز اس کے بعد دیکھئے گا اسویلیا سیریز میں کیا ٹیم تیار ہوتی ہے ابھی شریہ ایئر نہیں ہے اس ٹیم میں آپ دیکھیں وہ جگہ نہیں بنا سکا اور پاکستان کا جو چیمپئنس کپ ہو رہا ہے اب کوئی نہیں بولے گا میڈیا کے اور پی سی پی بھی کچھ بھی نہیں کرے گا لڑکوں کے مطلق جو باتیں کر رہے ہیں جو افتخان نے بات کی ہے جو آپ نے بیٹک اورڈر کو لے کے کہ میں میڈ اورڈر نہیں ہوں میں ٹیل انڈر ہوں یہ تو سیدھی سیدھی چپیڑ پاکستان کرکٹ بورڈ پہ ہے پاکستان کرکٹ بورڈ کی ٹیم کے جو ہیڈ کوچ ہے اس پہ چپیڑا ہے آپ کے کپتان چیف سیلیکٹر پہ چپیڑا ہے اس نے ماری یہ بات کر کے کیونکہ آپ لوگوں کا فیوریٹ ہے آپ لوگ کون سے صحیح آئے ہیں یا آپ لوگوں نے کون سا صحیح کام کیا جو اس کو کچھ کہہ سکے آپ نے تو کہنا تھا عمر کہتا عمر کہتا بیٹنگ آرڈر کا اپنے نمبر کا بات کرتا جتنا ایشو بنایا تھا دوزار پندرہ کے اور انہوں نے بنایا تھا جو ابھی سسٹم میں ہے اپنی گلتی ہیں لڑکوں پہ ڈال دیتے تھے تو ابھی بھی یہ ہی ہے کیونکہ یہ ان کا فیوریٹ ہے ابھی بھی کچھ نہیں کہیں گے دلیری دیکھیں اور بدماتشی کے ساتھ کھیلیں اور کھیلنا بھی چاہیے کیونکہ یہ لوگ ہی ایسے ہیں جو ہائی مینیجمنٹ تو دوستو جیسا کہ آپ نے اس ویڈیو میں دیکھا کہ کس طرح کامران اکمل سہیت پاکستانی میڈیا بانگلہ دیس کے خلاف ٹیم انڈیا کی دھاکڑ سکورٹ دیکھ جم کر تاریفے کر رہی ہے اور ساتھ ہی ساتھ دوستو پاکستانی میڈیا اپنے ہی پاکستان کرکٹ مینیجمنٹ کو جم کر نسانہ ساتھ رہی ہے کیونکہ دوستو جس طرح سے ابھی حال ہی میں بانگلہ دیس سے دو جیرو سے ہارے ہیں اس کے پیچھے ان کا کرکٹ مینیجمنٹ کا پورا ہاتھ تھا ایسا پاکستانی میڈیا کا کہنا ہے جیسا کہ آپ نے اس ویڈیو میں دیکھا تو فیلال دوستو اس ویڈیو میں بس اتنا ہی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیس ویڈیو کو لائک کریں اور ساتھ ہی ساتھ چینل کو بھی سبسکرائب ضرور سے کر لیں تو چلیے دوستو ملتے ہیں کسی اور نئے ویڈیو کے ساتھ جے ہند